بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم یہ دیکھ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ لازٹ ٹائم ہم نے اورون ڈیپلیشن اور اس کے افیکٹس کے بارے میں پڑھا تھا تو آج ہم ایسٹر ٹرین کے بارے میں پڑھیں گے سٹوڈنٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو فاصل فیول جب وہ جلتے ہیں یعنی برن کرتے ہیں جلتے ہیں فاصل فیول میں آپ کو پتا ہے یعنی کول آئل گیس یہ نیچرل گیس ہوتی یہ چیز ہوتی ہے جب وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جلتے ہیں تو نیٹروجن اور سلفر کے اکسائیڈز پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو برنگ آفر سلفری ملوسٹی کیا پروڈیوس ہوتا ہے اکسائیڈ آف نیٹروجن اینڈ سلفر پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سلفر کے اکسائیڈ اور نیٹروجن کے اکسائیڈز ہیں جب یہ رین وارٹر میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سلفریک اکسائیڈ اور نیٹروجن می 피لے جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھا گاérer، دیکھا گا کہ رین وارٹر اس موتو ہے اسو ٹو اور نیٹروجن کے جو اکسائیڈ ہیں اب اے سو ٹو جو جو ہوتے ہوتا ہے سلفریک اکسائیڈ میں اور نیٹروجن کے اکسائیڈ اکسائیڈ نیٹروجن میں کنوارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس دو اکسائیڈ آگے اب کم اس دیہوں کیناہوں کیوں کہ آئی کر بینڈھا وا ESTی کن ہے کیوں کہ اندر Encice ھی�리 اور اس پر ا cath threat کے درمیان ہوتی ہیں رین آتان لوگ جب اس میں ڈیھنے ایریا ایکہ عیسیڌ سوса جانا لوگی ت دہلی فراہی ہے تو یہ زیادہ دو ہیس ہے پہلے رین آتان لوگ ی رین جو ہنچی تصویل اربان ایک سائیڈ اس کے اندر ڈیزال تھی اور اس کی پی ایچ فائی پنٹ سکس اور سکس کے درمیان میں تھی اب کیا ہوا کہ اس میں ایئر پلوٹر یعنی یہ ایسٹڈ شامل ہو گیا جس میں سلفیورک ایسٹڈ ہو گیا اور نائٹریک ایسٹڈ ہو گیا تو یہ مور اسٹک یعنی زیادہ اسٹک ہو گیا اور اس کی پی ایچ ریڈیوس ہو کے چار تک آ جائے گی آپ کو پتہ ہے ایسٹڈ وہ ہوتی ہے جن کی پی ایچ جانا سیون سے لیس ہوتی ہے تو جب اس میں یہ ایسٹڈ شامل ہوں گ سلفیورک ایسٹڈ اور نائٹریک ایسٹڈ تو کیا ہوگا کہ یہ پی ایچ ریڈیوس ہو گی اور فور تک آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جانا کیا بن جائے گی ایسٹڈ رین تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹڈ رین کیسے بنتی ہے ایسٹڈ رین ایس فارم با آن ڈیزالونگ ایسٹڈک ایئر پلوٹرنس بای رین وارٹر یعنی رین وارٹر کے اندر ایسٹڈک ایئر پلوٹرنس جن میں سلفیورک ایسٹڈ ہو گیا اور نائٹریک ایسٹ� ایسٹڈ رین وارٹر کے اندر شامل ہوتے ہیں تو انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں ایسٹڈ رین وارٹر کا نام دیتے ہیں ایسٹڈ رین وارٹر کا نام دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے ایفیکٹس کی بات کریں تو اسے ڈرین جو زمین یعنی سائل پر پونٹی ہے تو اس کے ساتھ جو نام مختلف میٹلز ہیوی میٹلز ہوتی ہیں جو ڈسچارج ہوتی ہیں جو نام ٹھیک ہے کہ اس میں ریورز اور وغیرہ میں ٹھیک ہے اور لیکس میں یہ جو وارٹر ہے پھر انسان جب اس کو پینے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انسان کی باڈی کے اندر ایک ٹاکسک لیہوال انتہائی خطرناک حد تک جاتی ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی یہاں پ بات کرتا ہے کہ جو ایکوٹک لائف میں جیسے جو نا وہ الیمونیم کی جو بہت زیادہ کنسٹریشن ہے تو مچھلیوں کی جو گلز ہوتی ہیں ان کو بند کر دیتی ہے اور جب گلز بند ہوتی ہیں تو پھر مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا پہلا افیکٹ ہے اس کے علاوہ ایسیڈین کا ڈریکٹ جو اٹیک ہوتا ہے وہ کلسیم کربونیٹ کے اندر کے اوپر ہوتا ہے جو ماربل اور لائم سٹون میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیلنگز ہیں ان کی چمک دمک آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسیڈین زمین کی ایسیڈیوٹی کو بھی بڑھاتی ہے بہت سی جو کراپس ہیں اور پلانٹس ہیں وہ اس لینڈ کے اندر اس زمین کے اندر اس سوائل کے اندر جو نا پراب پرلی گروہ نہیں کرتے اور وہ ایسیڈیوٹی آف سوائل کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی گروہ وغیرہ رک جاتی ہے اور جب گروہ رکتی ہے تو وہ خوشک ہوتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اسے ڈریکلی ڈیمج کرتی ہے لیوز آف ٹریز کو اور پلانٹس کو جیسے کیا ہوتے ہیں کہ ان کی گروہ جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے وہ بلکل کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو سوڈر یہ ہمارا جو ہے نا وہ تھا اس کے افیکس تو آپ لوگ نے اس کو اسائیمنٹ میں بھی کرنا اور ہوم ہرک میں بھی کرنا ہے بہت شکریہ